رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کا عجر اتنا ہے کی جنت ہے جنت کے علاوہ کوئی ان چیز نہیں ہے حج مبرور یاد ہتے حج مبرور کا بدلہ ہے جنت ہے تو حج مبرور کیا ہے حج مبرور وہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اخلاص کے لیے اللہ کے لیے کیا جاتا ہے جس کے اندر ریا نہیں ہوتا نہ سما ہوتا ہے ریا کاری کا مطلب ہے دخاوے دخاوے کے لیے کام کرنا دکھاوے کے لیے حج کو نکلنا دکھاوے کے لیے عرفات میں بیٹھنا دکھاوے کے لیے مزدلیفہ جانا دوسرا صبح بھی نہیں کرنا چاہیے صبح کا مطلب ہوتا ہے کہ سب لوگ اس کو واہ واہ بولنا سب لوگ حاجی بولنا سب لوگ تعریف کرنا یہ صبح ہے صبح کو پسند کرتا ہے تو ریاکاری بھی نہیں ہونا چاہیے نہ دکھاوے دوسروں کے لیے نہ کرنا چاہیے نہ صبح ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے جو ہے اس کا اپنی تعریف سننا پسند کرتا یہ دونوں چیزیں شرک ہیں کوئی بھی عمل اللہ قبول نہیں کرتے اگر اس کے اندر ریاہ کاری ہو یہ دونوں شرک ہیں اسی طریقے سے حج بھی قبول نہیں ہوتا تو حج کے لیے قبول ہونے کے لیے پہلے شرط ہے کہ اخلاف اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور دوسرا شرط ہے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریقے پر ہونا چاہیے وہاں اپنے من مانے اپنی طریقے سے طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے عمل نہیں کیا تو حج کے سا ہو سکتا ہے اگر حج کے بڑے رکنوں کو اس نے چھوڑ دیا تو حج پورا نہیں ہوتا اس لیے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ضروری ہے تو اللہ کے لیے حج کرنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ حج کرنا چاہیے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حج کو قبول کرتے ہیں اور وہاں حج مبرور ہو جاتا ہے حج مبرور کا بلہ یہ ہے جیسے کی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوکے جس طریقے سے دنیا میں ایک چھوٹا بچہ آتا ہے اس طریقے سے اس شخص کی کیفیت ہو جاتی ہے جتنے بھی اس نے زندگی میں گناہیں کیے ہیں سالے گناہ مٹ جاتے ہیں اور یہ ویسا ہو جاتا ہے جیسے کی ماں کے پیٹ سے ایک بچہ ابھی پیدا ہوکے اس طریقے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا وہ آدمی بھی پاک صاف گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کا بدلہ سے جنت میں داخل کرتے ہیں